تحریک کشمیر برطانیہ و یورپ کے زیر احتمام ایک کفن پوش احتجاجی مظاہرہ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل جنیوہ کے باہر انعقاد پذیر ہوا جس کی قیادت مرکزی صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی اور صدر تحریک کشمیر اٹلی محمود شریف نے کی اس موقع پر اقوام متحدہ انسانی حقوق کے ہیڈ کوارٹر کے باہر درجنوں افراد سفید کفن اڑے زمین پر لیٹے ہوئے سراپائے احتجاج تھے جبکہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مسلح فواج کی انسانی حقوق کی پامالیوں اس ظلم و چبر کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئے موسیقی احتجاجی مظاہرین نے اقوام عالم کو یہ پیغام دیا کہ عظیم حریت لیڈر سید علیشہ گلانی کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے گران قدر خدمات رائے گا نہیں جائیں گی آنے والی نسل ان کی جلائی ہوئی تحریک آزادی کشمیر کی شما کو روشن کیے مزید جلا بکشیں گے اس موقع پر سید علیشہ گلانی کی جبری تدفین پر اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل سے تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا اس ایم ارفان تاہیر ورلڈ نیوز جنیوہ سید علیشہ گلانی کی تحریک آزادی کشمیر سید علیشہ گلانی کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے 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 گلانی کی تحریک آزادی کشم موسیقی 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 موسیقی